کرپٹو کرنسی گولڈ آئل اور سلور ٹریڈنگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ایک چھوٹا سا پہلے ٹریڈنگ کا اصول تھوڑا سا میری میری نگاہ میں جو میں سمجھتا ہوں وہ سیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو سارا کچھ بتاتے ہیں آپ کے اپنے وائٹ بورڈ پر کہ آپ نے آج ٹریڈ کیسے لینی ہے کیا کرنا ہے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح نقصان کو منیمائز کر کے نکل جانا ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں رودانہ ویڈیو جو بنتی ہے اس میں تو صرف ایک ریٹس آپ کو بتائے جا سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو آگے کا بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری اکل کے مطابق ہماری جو ہم پرابیبلیٹیز نکالتے ہیں ہماری سمجھ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ مو گولڈ کیا موف لے سکتا ہے وہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریڈ میں بہت ساری چیزیں بنتہا چیزیں ہیں بنتہا یعنی ہر مومنٹ میں ایک نئی چیز آپ کو شاید مل جائے تو اس لیے جو ہماری بسات کے مطابق آپ کو سکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک چیز ذرا سیکھ لی جائے گا آج اور خاص طرح پر جو میرے گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اس کو دیکھیں گا کہ آپ نے ایک ٹریڈ لی لی اپنے entry لی ہے فرض کر لیتے ہیں 2380 پہ 2380 پہ آپ نے ایک ٹریڈ لے لی ہے 2380 پہ ٹھیک ہے اور آپ نے لی ہے بائنگ بائنگ انٹری لی ہے ٹھیک ہو گیا فرض کریں وہ چلی جاتی ہے 2383 پہ 2383 پہ یہ اب آپ کی اوپر یہ چلی گئی ہے آپ کا ٹارگٹ ہے 2395 آپ کا ٹارگٹ یہ تھا لیکن کیا ہوا کہ مارکٹ جو ہے وہ آپ نے لینی ٹریڈ آج بائنگ میں ہمیں آپ کو ایکزامپل بتا رہا ہوں بائنگ میں آپ نے ٹریڈ لینی ہے بائنگ ہی آپ نے لینی ہے آپ کے منٹور نے بھی آپ کے ٹیچر نے بھی آپ کے ساتھیوں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بائنگ میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو بائنگ انٹری آپ نے لے لی جو آپ کے پاس یہ آپ نے سوچا کہ یہ سپورٹ ہے اور سپورٹ کے قریب سے آپ نے یہ بائنگ لے لی ہے اب ٹونٹی تری ایٹی تری پہ یہ پریزنٹ ہے یعنی کہ اس وقت یہ یہاں پر موجود ہے اور ٹونٹی تری نائنٹی فائیب آپ کا ٹارگٹ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ ادھر سے ریورس مارتی ہے نیچے کی طرف آتی ہے اب کیا ہوگا ہے اب یہ ہونا ہے کہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ ٹونٹی تری سیونٹی سیون تک چلی جائے ٹونٹی تری سیونٹی سیون تک نیچے چلی جائے اور آپ کا جو ایسل ہے وہ ٹونٹی تری سیونٹی فائیب ہے یہ آپ کا ایسل ہے ٹھیک ہے آپ کیوں رسک لے رہے ہیں میں اپنا سوال بتا رہا ہوں کسی کو مجھے احتراز ہوگا وہ اپنی احتراز جاری رکھے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پھر آپ کو ٹونٹی تری ایٹی ون پہ آپ نے نکل جانا ہے ٹونٹی تری ٹونٹی تری ایٹی پہ لی ٹونٹی تری ایٹی تری تک چلی گئی ٹارگیٹ ٹونٹی تری نائنٹی فائیب تا آپ کا جو ایسل تھا وہ ٹونٹی تری سیونٹی فائیب تا آپ نے ٹونٹی تری سیونٹی 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 سین اگر یہ آتی ہے ٹونٹی تری ایٹی کو توڑتی ہو سکتا ہے کہ یہ یہ یہاں تک چلی جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایجٹ کر لینا ہے پھر ری انٹری آپ نے کہاں سے لینی ہے یہاں سے اور آپ کا اب جو SL ہے وہ کیا ہونا چاہیے 2372 آپ دیکھ رہے ہیں فرق کیا آ رہا ہے آپ نے بائنگ لینی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر ٹسٹ کرنے پھر یہ اوپر جاتا ہے 2380 تک اور نیچے آتا ہے تو 2878 پھر نکل جائے کیا ہو گیا آپ نے نقصان نہیں کرنا جو مین آپ کو سمجھانے کی چیز وہ آپ کا نقصان نہیں ہونے چاہیے یہ میں نے کہا ایک چیز آپ کو میں بتا دوں اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کے اوپر آج کے دن کی تو آج سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فنڈامینٹلز کیا ہیں بریٹن کی انفلیشن پالیسی ہے یعنی نمبرز ہیں وہ اس کا اعلان ہے گیارہ بجے بہت امپورٹنٹ ہے اور بینک آف انگلینڈ کے گورنر کی آج پھر سپیچ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو گیارہ بجے ایکچولی آپ نے جو ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اور سمجھ کر کرنا ہے ابھی جو ریٹ جا رہا ہے گولڈ کا وہ ٹونٹی تھری ایٹی تھری ہے ٹونٹی تھری ایٹی تھری گروپ میں تو میں بہت ساری باتیں کرتا رہتا ہوں اور سمجھاتا رہتا ہوں کسی کو گروپ میں شامل ہونا ہو تو وہ ضرور اور ضرور مجھے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پہ فون کرے یا فون نہ کرے تو اچھا ہے میسج کر دے لیکن ایک بات یاد رکھے گا پیٹ گروپ ہے بھائی بار بار پوچھتے ہیں تو پھر یہ اچھی بات نہیں لگتی اچھا جی ٹونٹی تھری ایٹی تھری ہے اور اب بھی جو لو آپ کا لگا ہے وہ ٹونٹی تھری ایٹی ہے لو آپ کا ٹونٹی تھری ایٹی ہے ہائی ٹونٹی تھری ایٹی سکس ہے ٹھیک ہے جی اور ریٹ اس وقت جو آپ کا فیزیکل گولڈ کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ تیرٹالیس ہزار ایک سو اسی روپے میں بائنگ اور دو لاکھ سوری دو لاکھ بیالیس ہزار تین سو اسی روپے میں بائنگ اور دو لاکھ تیرٹالیس ہزار ایک سو اسی روپے میں سیلنگ ہے یہ پیس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا کیا ہے مین چیز ہے آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آج جانا ہمیں کس سائٹ پہ چاہیے ہمیں جانا ہمیں دائریکشن ویسے ایک ہی سیلیکٹ کرنی چاہیے لیکن دن میں کئی موقع سے آتے ہیں کہ آپ کو ڈیول ڈائریکشن میں ٹریٹ کرنی پڑ سکتی ہوتی ہے یعنی دونوں ڈائریکشنز میں سیلنگ بھی اور بائن بھی تو آپ نے آج کیا کرنا ہے کہ چوبیس سو کے نزدیک آپ نے سیلنگ لینے چوبیس سو سات کا آپ نے جو ہے وہ ایسل رکھنا ہے یہ ٹرائی دیجئے گا یہ ٹرائی کرنا ضروری ہے ایسل ہیٹ ہو جانا کوئی بات نہیں دن میں دو ایسل ہیٹ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا ایک ٹریٹ کامیاب ہو جائے آپ کا وہ لاز پورا ہو گیا تو تین میں سے ایک بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا لاز پورا ہو گیا اور پھر وہ جو میں نے پچھلا حصول بتایا ہے وہ تو آپ کو ہنڈیٹ پرسن لاز ہی نہیں ہونے دینے کا مطلب کم از کم نائنٹی پرسن وہ آپ کو لاز ہی نہیں ہونے دے گا اگر آپ اس کو سمجھداری سے کریں لے کے آپ چلے جاتے ہیں باثروم آپ چلے جاتے ہیں چائے بنانے چائے پینے دوستوں کے ساتھ گپے مارنے چھوڑ دیتے ہیں اپنا ٹی پی لگا دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹی پی ملنا ہی ملنا ایسا نہیں ہوا کرتا بہت دفعہ ایسا نہیں ہوا کرتا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہم نے چوبیس سو کے نزدیک سیلنگ لینی ہے مین ہمارا جو مقصد ہے وہ بائنگ لینا ہے یہ ہمارا بائنگ جو ہے وہ زیادہ ہم نے کرنا ہے اور بائنگ کی طرف توجہ دینی ہے اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہمیں بائنگ کہاں کہاں سے ملنی چاہیے ایک پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹونٹی تھری فیفٹی فائیو ہے اور دوسرا ٹونٹی تھری فارٹی تھری ہے ان ٹارگٹ پہ اگر مجھے ملتی ہے تو میں بڑا شور ہو کر یہ آپ کو بائنگ کی طرف کہوں گا ٹھیک ہے جی اور وہاں سے ہم بائنگ لے لیں گے اب آتے ہیں ہم سلور کی طرف اچھا آج سے کل سے میں نے کرپٹو کا بھی شروع کیا ہے کرپٹو کا بھی بتانا شروع کیا ہے تو وہ رات کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے سلور آ گیا جی ہائی جیسے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں اس طرح پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کے فائدے کے لیے ہو جائے ٹونٹی ایٹ ٹونٹی سکس پہ چل رہا ہے ٹونٹی ایٹ ٹونٹی سکس پہ ہے ٹونٹی ایٹ زیرو فائیو کا اس نے لو لگایا ہے ٹونٹی ایٹ زیرو فائیو اور ٹونٹی ایٹ ٹونٹی سکس کا ہی اس نے ہائی لگایا ہوا ہے یعنی یہ اپنے ہائی پر ہی ہے تو ہم اس کو ٹونٹی نائن پر سیلنگ لیں گے آج بھی ہم اسے ٹونٹی نائن پر سیلنگ ہی لیں گے ٹونٹی نائن کے قریب قریب اوپر تھوڑا سا نیچے یہ آپ کی اقل ہوتی ہے آپ مارکیٹ کو واش کر رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی اپنی اقل استعمال کرنی ہوتی ہے اچھا جی اب آ گیا آپ کا آئل آئل میں آپ نے کیا کرنا ہے آئل جو ہے اس کو آپ زیادہ یقیناً آپ نے کل بھی دیکھو گا کہ آئل جو ہے وہ بولش جو ہے موو نہیں لے پا رہا ایٹی فائیف ایٹی فور پائنٹ تری فور پہ چل رہا ہے ایٹی فور پائنٹ تری فور اب آپ کو سیلنگ اگر ہمیں لینی ہے تو وہ ہم ایٹی فائیف پائنٹ فائیف زیرو سے سیلنگ لیں گے ایٹی فائیف پائنٹ فائیف زیرو سے ہم سیلنگ اس کو لیں گے اچھا اس میں بھی جتنا گول کا ستر پپس کا آپ ایسل لگاتے ہیں اتنا ہی اس میں بھی لگایا کریں خدارہ ایسل کے بغیر کبھی بھی ٹریڈ نہ کریں اب ہم آتے ہیں اپنے یہ دیکھئے گا یہ سارا پھرلا آپ لوگوں کے لئے صبح آگا تیار کریں چاہوں تو ادھر گرافنگ وغیرہ اس میں تو بس آپ کا دماغ ہی خراب کرنے والی بات ہے سچی بات یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں نہ انہیں گراف کا پتہ ہے نہ انہیں ایچ پور کا پتہ ہے نہ انہیں ایچ ون کا پتہ ہے نہ ان کو انٹرہ ڈے کا پتہ ہے نہ ان کو سوئنگ ٹریٹ کا پتہ ہے نہ ان کو سکیلپنگ کا پتہ ہے بس نام سنے ہیں اور تھوڑا سا سنا ہے اور بس وہ کر رہے ہیں اچھا جی ڈالر دو سو ستتر روپے پچاس پیسے میں بائیں دو سو اسی روپے پچیس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو چورتالیس روپے پچیس پیسے میں بائیں تین سو سنتالیس روپے ساٹھ پیسے میں سیلنگ یورو دو سو تیرانوے روپے پندرہ پیسے میں بائیں دو سو چھانوے روپے دس پیسے میں سیلنگ رنگٹ اٹھاون روپے چوبیس پیسے میں بائیں اٹھاون روپے چوراسی پیسے میں سیلنگ ریال تیہتر روپے تیس پیسے میں بائیں چوہتر روپے پانچ پیسے میں سیلنگ درہم پچھتر روپے چالیس پیسے میں بائیں چھہتر روپے پندرہ پیسے میں سیلنگ یہ تمام آپ کو میں نے بتایا اور انشاءاللہ لگتار آپ کو کچھ لوگ سکھانے کی کوشش بھی کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ